ہم پاکستان میں قادیان کے عقیدے اور نظریہ کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے یہ ایجنڈا فیل ہو چکا ہے اور میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ ایجنڈا جمعیت علماء اسلام کی قیادت اور اس کے پرچم ترے قوم کی تائید کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ ناکام ہوا ہے انشاءاللہ تم چاہتے ہو کہ پاکستان ہو اور اس میں اسرائیل کو تصریم کر کے یہاں اسرائیل کا پرچم بلند کیا جائے تمہاری مت ماری ہوئی ہے تمہاری عقل کہاں چلی گئی ہے تمہیں یہودیوں کا فکر ہے تمہیں سہیونیوں کا فکر ہے تمہیں اسرائیل کا فکر ہے تمہیں فلسطین کا فکر کوئی نہیں تمہیں فلسطینی مسلمانوں کا فکر کوئی نہیں تمہیں فلسطین کی آزادی کا فکر کو نہیں موضوع کیوں تبدیل کر دیا ہمارا موضوع ایک ہی ہے سرزمین فلسطین اہل فلسطین کی ہمارے مسلمان بائیوں کی ہے مسجد اقصہ اس پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ مسجد اقصہ پر حق یہودیوں کا ہے پرلے دردے کا جاہل ہے اس سے بنا کوئی جاہل اور ہونے ساتھ یہ نظریہ باطل ہے اسلامی تاریخ اسلامی تاریخ اس پر گواہ ہے اگر اس پر یہودیوں کا حق ہے حضرت عمر کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے جا کر بیت المقدس کو فتح کیا اگر اس پر یہودیوں کا حق ہے سلاح الدین ایوبی کو کیا پڑی تھی کہ انہوں نے جا کر بیت المقدس پر قبضہ کیا اور فتح کیا اس کو تو ہماری تاریخ یہ ہمارے پاس ہمارا ورثہ ہے اب ہم نے اس کا تحفظ کرنا ہے اپنی تحذیب کا تحفظ کرنا ہے اپنی تاریخ کا تحفظ کرنا ہے آزادی آزادی مت کرو آزادی کی بات وہ کرے آزادی کی بات کرنا ان کا حق ہے جن کا سلسلہ نصب شاہ ولی اللہ سے ملتا ہو آزادی کی بات کرنے کا حق ان لوگوں کو حاصل ہے جس کا شرع نصب شہدائے بالاکوٹ سے ملتا ہو آزادی کی بات کرنے کا حق ان کو حاصل ہے جو شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ سے اپنی نسبت رکھتے ہیں آزادی کی بات کرنے کا حق اسی کو حاصل ہے جن کی نسبت قاسب العلوم والخیرات کی طرف ہے حضر شیخ الہند کی طرف ہے اس طائفہ آزادی کو ہم اپنی تاریخ سمجھتے ہیں اس طرح کی نسبت پیدا کر لو پھر آزادی آزادی کی بات کریں غلام کے بچوں غلام کے اولاد غلام کے اولاد غلام کے اولاد ہمارے سامنے آزادی کی بات کرتی ہے آوارگی کے اولاد ہو تم اور بات آزادی کی کرتے ہو میں تمہارے خاندان کے وہ باتیں نہیں چھڑنا چاہتا کہ جو دنیا میں آوارگی کی بلیاد اور علامت بن گئی ہے کیونکہ ان چیزوں سے مجھے بھی شرم آتی ہے کہ میں بات کروں جو تم نے کیے اور تمہیں اس پر شرم نہیں آ رہی میں کہتا ہوں تو مجھے حیاء آ رہی ہے کہاں گئی معاشرے کی وہ شرافت کہاں گئی معاشرے کی وہ اقدار تمہاری مثال تمہاری مثال اس مرغی کی ہے جو گند بھی چکتی ہے اور چونچ بھی اونچی رکھتی ہے یہ تمہاری حیثیت ہے گند بھی چکتے ہو اور چونچ بھی اونچی رکھتے ہو یہ تمہاری سیاست ہے انشاءاللہ العزیز ہم اس ملک میں ایک باوقار نظریاتی سیاست کرنا چاہتے ہیں قومی وحدت کی بات کرتے ہیں نہ ہم نے آج تک فرقہ واریت کو حوصلہ دیا اور نہیں ہم نے اس پہ تشدد پیدا کرنے کی کوشش کی شدت کی سیاست ہو فرقہ واریت کی سیاست ہو انتہا پسندی کی سیاست ہو جمعیت علماء اسلام نے اعتدال اور محبت رواداری اور غریب انسان کی سیاست کی میرے محترم دوستوں میں جب سرزمین ہزارہ کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو آج کی اس اجتماع میں اگر میں اس کا تذکرہ نہ کروں اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں تو شاید کمی رہ جائے کہ ذلہ مانسیرہ اور اس خطے کے بڑے بڑے خاندان بڑے بڑے شخصیتیں جمعیت علماء اسلام میں آئی ہیں جس سے جمعیت علماء کی قبر مضبوط ہوئی ہے اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی یہ رفاقت یہ اس نعرے اس پرچم اس جماعت اور اس نظریعے کی تقویت کا باعث پر اور میں ان کو خوش آمدید کہتا ہوں دلی خوشی کا اظہار کرتا ہوں انشاءاللہ پوری صاحب قدمی کے ساتھ ہم اگلے سفر جاری رکھیں گے اللہ کی مدد سے جاری رکھیں گے مستقبل کی طرف دیکھئے ہم نے کام کرنا ہے اور اس پرچم کو بلند رکھنا ہے منزل کو حاصل کرنا ہے اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ